السلام علیکم پرینڈز میرے پیارے پیارے میویرز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ سب پہریت سے ہوں گے اور خوشکاش ہوں گے آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایسنشیلز جو آپ کی سکن کے لیے بہت ضروری ہے بہت سیلیکٹڈ سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور میری ویڈیو کو فالو کریں گے دیتہ سب سے پہلی پروڈیکٹ ہے سن بلاک سن بلاک جو ہے وہ آپ کو مسٹ یوز کرنا ہے چاہے آپ کی ایج جو بھی آپ تین ایج ہے یا تھرٹیز میں ہے یا فورٹیز میں ہے جو بھی آپ کی ایج ہے سن بلاک آپ مسٹ یوز کریں یہ آپ کی سکن کو سن برن سے پروڈیکٹ کرتا ہے ایک قسم کی لیئر آپ کی سکن پر یہ بنا دیتا ہے اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں تو آپ کو تقریباً آفٹر ون آر اس کو مسٹ یوز کرنا ہے اور صرف یہ اس لیے آپ نے یوز نہیں کرنا کہ آپ گھر سے باہر نکر رہے ہیں بلکہ گھر کے اندر بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تاکہ یہ آپ کی سکن کو پروٹیکٹیڈ رکھے بلکل اور پری میچور ایجنگ جو ہوتی ہے وہ بھی اس سے بھی آپ کی سکن محفوظ رہتی ہے اور اوپن پورز وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ کی سکن جو ہے وہ اس سے محفوظ رہتی ہے تو اس لیے جس سب سے پہلے سن بلاک کو مسٹ ہیف جو ہے وہ اس کو رکھیں آپ اس کو اپنے بیگ میں رکھیں اور اس کو ڈیلی یوز میں مسٹ کریں چاہے آپ کیچن میں جا رہے ہیں یا گھر میں جی تو نیکسٹ ہماری سکن کیر پروٹیکٹ ہے موسٹرائزرز موسٹرائزرز کے لیے جی کوئی خاص ایج نہیں ہوتی آپ اس کو ٹین ایج سے بھی شروع کر سکتے ہیں اپنے موسٹرائزر کو ڈیلی یوز کیا کریں رات کو آپ اپنی سکن کی اچھے سے کلینزنگ کریں اور اس کے بعد اپنی سکن کو اچھی طرح موسٹرائز کریں موسٹرائزر کے بہت سے فائدے ہیں بہت سے برینڈز کے آپ کو مل جائیں گے تو آپ اپنی سکن کے اکارڈنگ جو آپ کی سکن کو سوٹ کریں آپ وہ موسٹرائزر بائی کر سکتے ہیں سب سے زیادہ تو یہ جی آپ کی سکن سے ڈلنیس کو ہتم کرتے ہیں موسٹرائزر جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انٹی ایجنگ ہوتے ہیں یہ ایجنگ سائنس جو ہیں وہ اتنی جلدی نہیں آپ کے نظر آتے ہیں اور ڈرائنیس کو ہتم کرتے ہیں ایکنی کے خلاف فائٹ کرتے ہیں یہ اور سینسٹیف سکن کی جو ہے اس کے لیے یہ بہت اچھے ہیں میں آج کل کلینک کا موسٹرائزر یوز کر رہی ہوں ڈیلی میں رات کو اپنی روٹین میں نے بنائیا میں رات کو اس کو ڈیلی یوز کرتی ہوں اپنی سکن پر ہلکے سے مساج کرتی ہوں اور صبح اٹھ کے میں فیس واش سے فیس واش کر لیتی ہوں کبھی بھی آپ سوپ یوز نہ کریں فیس واش یوز کیا تھے اور بھی مارکٹ میں بہت اچھے موسٹرائزر اویلیبل ہیں جیسے سیرا وی اور ڈرما شاین گورڈن پر ان کمپنیز کے موسٹرائزر بھی بہت اچھے ہیں اور اپنے سکن کے کارڈنگ جو ہے وہ موسٹرائزر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاکٹ فرینڈلی بھی ہو ایسی پرڈکٹس جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ اس کو بھی موسٹرائزر رکھیں موسٹرائزر کو اپنی ڈیلی روٹین میں نیکس پرڈکٹ ہے جی گوارنیر بائیو کی لیونڈر کریم یہ جی انٹی ایجنگ کریم ہے بہت ہی زبردست کریم ہے لیونڈر آئل ہے اس میں اور یہ تھرٹیز میں جو ہے اب ان کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ وہ تھرٹیز میں ہی انٹی ایجنگ کریم جو ہے وہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں نیکس پرڈکٹ ہے جی وائٹیمن سی سیرم آج کل ہر کمپنی نے ہر برینڈ نے وائٹیمن سی سیرم جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے تو یہ دیکھیں میں نے اتنا یوز کیا کہ اس کی کنڈیشن دیکھیں سیرم کی کیا ہو گئی ہے تو یہ بھی انٹی ایجنگ ہوتے ہیں اور کافی اچھے ہوتے ہیں سیرم سے آپ کی سکن کو ایون ٹون کرتے ہیں اور پیمپل سے بچاتے ہیں یہ آپ کی سکن کو اور ینگر اور ہیلڈیر سکن جو ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے وائٹیمن سی سیرم سے تو یہ آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے پرسنلی یوز کیا ہے اس لئے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ انٹی ایجنگ کریم میں یا سیرم یوز کر لیں یا انٹی ایجنگ کریم یوز کر لیں ان دونوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ آپ مست یوز کریں آئی کریم جی آئی کریم تو مست ہے اور وہ آپ کو یوز کرنے چاہیے کیونکہ آئیز کے ایریا پر گلاسز یوز کرنے سے یا لینزز یوز کرنے سے تھوڑی سی رنکلز پار جاتی ہیں کروز فیٹ آ جاتے ہیں پفی نیس آ جاتی ہے تو آئیس کریم جو ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے ان سب چیزوں کا حل جو ہے وہ اس میں آئی کریم میں ہوتا ہے تو صرف ون ڈراب جو ہے وہ آپ نے لینا ہے اس کو اور اچھی طرح سے اپنی آئیز کے سائیڈز پہ اس کو آپ نے اپلائی کر لینا ہے اور بہت کیرفولی آپ نے یوز کرنا ہے کہ آئیز کے اندر ان کو بلکل نہ یوز کریں یہ آپ کی آئیز سے پفی نیس کو ہتم کریں گے ڈارک سرکلز کو ہتم کریں گے اور سکن ٹون جو ہے وہ آپ کی ایون ہو جائے گی تو ضرور اس کو فائن لائنز کے لیے اس کو بھی ضرور یوز کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ان میں سے کون سی پروڈکٹس یوز کی ہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ